بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹرائی الٹرا ایک نیجی کمپنی کی ٹرائی الٹرا ایک گندم میں چوڑے پتے اور نکولو پتوں کے لئے استعمال ہوتی ہے یہ کون سے جڑی بوٹی کو کساتھ تک کنٹرول کرتی ہے تفصیل سے دیکھتے ہیں اس میں اگر زہر کے حوالے سے بات کی جائے تو اس میں میزو سلفیوران میتھائل ہے نو گرام اس کے علاوہ دوسرا زہر اس میں فلورا سلام ہے چھ گرام لیٹر میں اور تیسرا زہر جو ہے وہ اس میں ایم سی پی اے ہے دوسو پینتی گرام لیٹر میں ٹوئنٹی تیری پوائنٹ فائی پرسنٹ ڈبلیو ڈبلیو کے حساب سے لیٹر میں یہ ایک نیجی کمپنی کی ٹرائی الٹرا ہے جو نکیلے پتوں کے لئے اور چوڑے پتوں کے لئے استعمال ہوتی ہے بیس دن کے بعد اس کا ریزلٹ ہے بیس دن موسم بلکل صاف رہا ہے بلکل دھوپ رہی ہے کوئی بارش وغیرہ دون وغیرہ نہیں ہوئی تو چلیں جڑی بوٹیاں دیکھتے ہیں اگر نکیلے پتوں میں سب سے پہلے بات کریں دوسری کی دنبی سٹی کی دنبی سٹی ایک سخت جہن جڑی بوٹی ہوتی ہے اس پر بیس دن کے بعد اس کا بڑا اچھا کنٹرول ہے بیس دن کے بعد جو دنبی سٹی ہے وہ تقریباً بلکل ختم ہو گئی ہے پیلی ہو کے اس کی رنگہ چینج ہو گئی ہے اور فصل میں بلکل نمائیاں دور سے نظر آتی ہے کہ پیلی ہو کے گلنے سڑنے لگی ہیں دنبی سٹی پر اس کا بڑا اچھا کنٹرول بیس دن کے بعد یہی سب سے سخت جہن جڑی بوٹی ہوتی ہے جو سب سے زیادہ مسئلے پیدا کرتی ہے دمائیوں کے ریزلٹ کے حوالے سے تو ٹرائی الٹرا کا اس پر بڑا اچھا ریزلٹ ہے یہ بیس دن کے بعد جب فیلڈ کی فیلڈ وزٹ کیا ہے یہ سلائی سٹی ہے وہ دنبی سٹی تھی یہ سلائی سٹی ہے سلائی سٹی کو اس نے بڑے اچھے طریقے سے بڑی حد تک کنٹرول کیا ہے اور اس کے علاوہ یہ تو نوکدار پتوں میں ہوگی اب چوڑے پتوں کے حوالے سے بھی اس کی کچھ ریزلٹ دیکھتے ہیں کہ چوڑے پتوں پر یہ کون سی چوڑے پتے کے حوالے سے سلائی سٹی کو بڑا اچھا ڈریس کیا ہے اس نے سلائی سٹی ایک ایسی جڑی بوٹی ہوتی ہے جو زیادہ تر کلراتھے رکبے پر یا جس زمین کا پانی خراب ہو اس زمین پر یہ بہت شدت سے ہوتی ہے اور یہ چھوٹی چھوٹی ہو کے پھول نکالتی ہے دنبی سٹی کی طرح ہوتی ہے لیکن دنبی سٹی جتنا قاد نہیں کرتی یہ پہلے چھوٹی چھوٹے پھول نکالنا شروع کر دیتی ہے یہ زیادہ تر کوڑے رکبے جن پر کلراتھے پانکہ کو ٹچ لگا ہو اس پر یہ بہت زیادہ ہوتی ہے باقی رکبوں میں بھی ہوتی ہے لیکن بہت کم تو کلراتھے رکبے پر اس کا بڑا اچھا کنٹرول ٹرائی ایلٹرا کے ساتھ باتھو ہے چھوٹے پتوں میں بیس دن کے بعد یہ باتھو بلکل کمزور ہوا پڑا ہے یعنی اس کی گروت رکھی ہوئی ہے بلکل ختم نہیں ہوا بلکل جلا نہیں ہے لیکن اس کی گروت بلکل رک گئی ہے یہ بھی باتھو ہی ہے باتھو پر بڑا اچھا کنٹرول چھوٹے پتوں میں اس کے علاوہ اگر بات کی جائے سنجی کے حوالے سے تو یہ سنجی ہے سنجی پر اس کی بھی گروت رکھی ہوئی ہے اس نے کمزور ہوئی پڑی ہے لیکن بلکل ابھی تک ختم نہیں ہوئی بلکل ختم نہیں ہوئی لیکن کمزور ہو کے کافیات تک پڑی ہے اس کے علاوہ تیسری چھوٹے پتوں میں اگر بات کی جائے تو یہ ایک جڑی بوٹی ہے جسے کہتے ہیں مرکڑ اسے مرکڑ کہتے ہیں یہ بھی زیادہ تر کوڑے رکھے پر بھی ہوتی ہے جس پر کلراتھے پانے کا جس کو ٹاچ لگاؤ اس پر ٹرائی الٹرا کا بہت شاندار ریزالٹ ہے ایکسیلنٹ ریزالٹ ہے یہ تو بلکل ختم ہو گئی ہے باقی چوڑے پتے جو تھے وہ کسی آت تک کمزور ہوئے پڑے تھے لیکن اس کا جو ہے یہ تو بلکل ختم ہو گئی ہے اب جو اتنی کمزور ہو گئی ہے یہ دوبارہ نہیں اٹھے گی یہ تھی ٹرائی الٹرا کے حوالے سے ویڈیو ٹرائی الٹرا کون کون سے جڑی بوٹیوں کو کنٹرول کرتی ہے گندم میں ٹرائی الٹرا کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ نے کومنٹ ضرور کرنا ہے میرے چینل پر دوائیوں کے ریزالٹ اور فصلوں کے بارے میں معلومات اپلوڈ کی جاتی ہیں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے دعاوں میں یاد رکھنا اللہ حافظ اپنا ڈیر سارا خیار رکھنا